تو دیشت میں آج کے پانچ بڑے سوال دیشت کی پہری خبر موڈی سرکار کے الگوادیوں کے خلاف اٹھائے گئے سب سے بڑے قدم سے جوڑی گئے آکودہ دیشت سرکار نے آتنک ویروڈی قانون کے تحت جے کے ایل ایف اور اس کے مقیاز یاسین ملک کر پاوندی لگا دی لیکن سب سے بڑا سوال یاسین کے بعد کیا آئے گا گلانی اور میر وائز کا نمبر اس کے ساتھ ہی کانگریس پارٹی کے سب سے وشوست سلحکار اور مارک درشک سیم پیترودہ نے نہ صرف بالاکوٹ میں سینا کی کاروائی پر سوال اٹھائے بلکہ پولواما آٹیک میں پاکستان کنیکشن کے لیے سبوت مانگ دی ہے بتمانٹی عرون جیٹلی نے کہا کہ جب گروہ کے وچار ایسے ہیں تو چیلا تو نکمہ ہوگا ہی ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ گروہ چیلا کو پولواما کا سبوت چاہیے کیا بھوت دے گا سبوت اگر بڑھتے کانگریس جہاں سینا سے سبوت مانگنے سے باز نہیں آ رہی ہے کانگریس تو وہیں پاکستان بھی اپنی آتنگ کی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے آتنگ کی بڑی سازش کو ناکام کرتے ہوئے دلی سے شال بیچنے والے جیش کے آتنگ کی کو گرفتار کیا گیا ہے جو پولواما حملے کے ماسٹرمائنڈ مارے گئے ماسٹرمائنڈ مدسر کا قریبی بتایا جاتا ہے آب بھی شال بیچنے والوں پر کیا آنکھیں مول کر بھروسہ کرتے ہیں آ دیشت میں یہ بڑا سوان مہیں کشمیر کی احزن میں چل رہے ہیں انکاؤنٹر میں آتنگ وادیوں کو تکھیر کر دیا گیا لیکن اس انکاؤنٹر میں آتنگ وادیوں دارہ بندھک بنائے گئے 12 سال کے ماسوم بچے کی جان چلی گئی اور ایسے میں دیشت میں آج ہم بڑا سوان یہ اٹھا رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ہتھیاروں پر کشمیر کے نیتا آنکھے کار چھپ جو مہیں بھارت کے ساتھ اپنے رشتے کو ضروری مانتے ہوئے کرمپ شاسن نے بھی مانا ہے اور کہا ہے کہ مودی سرکار میں بھارت اور امریکہ کے جو رشتے ہیں وہ اور مضبوط ہوئے پرگاڑ ہو لیکن ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ سرکار کی ودیش نیتی پر سوال اٹھانے والے کیا آب خاموش ہوں گے دیشت کی شروعات آج کی سب سے بڑی خبر سے آج الگاؤ وادیوں کی خلاف مودی سرکار نے بڑا ایکشن لیا ہے سرکار نے جمہو کشمیر میں آتنگ وادیوں کو مدد کرنے والے سنگٹن یعنی کی جے کے ایل ایف پر بین لگا دیا ہے سب سے پہلے تیس سیکنڈ میں آپ یہ پوری خبر سمجھئے کشمیر کے الگاؤ وادی سنگٹرن جے کے ایل ایف پر یہ بین لگایا گیا ہے الگاؤ وادی نیتا یاسی ملی کے سنگٹرن جے کے ایل ایف پر پابندی لگائی گئی ہے آتنگ ویروہ دی قانون کے تحت جے کئی ایل ایف پر یہ بین لگایا گیا ہے اس کے علاوہ جے کئی ایل ایف کو پاکستان سے مدد مل رہی تھی یہ خوفیہ ریپورٹ سامنے آئی ہے آتنگ وادیوں کو پیسے دے رہا تھا جے کئی ایل ایف یہ بھی خوفیہ ریپورٹ ساتھی جمہو کشمیر پولیس میں جے کئی ایل ایف کے خلاف سینتیس ایف آیا درج کشمیری پندیتوں کی حتیہ میں جے کئی ایف کا ہاتھ رہا ہے یاسین ملک نے بہت پہلے ہنسا چھوڑ دی تھی یہ محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں ابھی یاسین ملک جمہو کی کوٹ بلبل جل میں جمہو کشمیر میں پہلے اٹھائی سربری کو جماعت اسلامی پر بین پاکستان ڈے پر آتنگکستان کے درال پر سب سے بڑی چون کشمیری پندیتوں کے گنہگار کا سنگٹھن بین موضی سرکار نے کشمیر میں بڑا ایکشن لیا ہے الگاوادی نیتا یاسین ملک کے سنگٹھن جے کئی ایل ایف پر بین لگا دیا گیا ہے کیابینٹ کی سرکشہ سمیت کی بیٹریک پر فیصلہ لیے جانے کے بعد سرکار نے آتنگکواد ویروہی قانون کے تحت یہ کر روائی ہے سرکار نے یہ فیصلہ خوپی ایجنسیوں کی ریپورٹ کے آدھار پر لیا جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ جے کئی ایل ایف کو پاکستان سے مدد مل رہی جس سے وہ آتنگکیوں کو پیسہ مہیا کرا رہا تھا جمہو کشمیر میں اشانتی پیدا کرنے کے لیے ہوریت کے کارکرتاؤں اور سٹون پیلٹرز کے بیچ دھن کے ویترن اور ویدھنس کاری گتیویدیوں کو بڑھاوا دینے کے کارے میں بھی سکریے روپ سے لپت رہا ہے پچھلے دنوں پلواما حملے کے بعد کیندر سرکار نے یاسین ملک سمیت سبھی الگاوادی نیتاؤں کی سرکشہ واپس ملی تھی اب ایک بڑا قدم اڑھاتے ہوئے موڈی سرکار نے جے کالیف کو بین کر دیا ہے جے کالیف کی گتیویدیاں انیس سو اٹھاسی سے جاری دی کشمیری پندیتوں کے کشمیر میں کتلے آم میں یاسین ملک کا ہاتھا مفتی محمد سعید کی بیٹی روبائیہ کا آپہرن اےر فورس ادھیکاریوں کے ہتیا جیسے سنگین آروب اس سنگٹھن پر ہے اس کے علاوہ سٹون پیلٹر اور آلگاوادی گتیویدیوں کے لیے یہ سنگٹھن پیسہ اکٹھا کرواتا تھا اس سے پہلے موڈی سرکار نے 28 فروری کو جماعت اسلامی پر بین لگا دیا تھا اسی سنگٹھن نے پیشگل مجاہد دین کو کھڑا دیا تھا پیرو ریپورٹ سی میڈی اور آئیے باپ کو دکھاتے ہیں کہ سرکار کے اس فیصلے کے بعد جمہو کشمیر کی پور مکھے منتری اور پیڈی پی کی ادھیکش مہبوبہ مفتی نے کیا تھا یاسین ملک نے جمہو کشمیر کے سماسیہ کے سامنھان کے لیے ہنسا کو بہت پہلے چھوڑ دیا تھا دل بسی جایا ہے مہبوبہ مفتی کا رولگاہ کی واجبائی جی نے انہیں باتی پرکریہ میں ساجہ دار مانا تھا اس سنگٹھن پر بین لگانے سے کیا حاصل ہوگا نقصان پہنچانے والے اس طرح کے فیصلوں سے کشمیر کھلی جیل بن جائے گا کھلی جیل بن جائے گا یہ ایک طریقے سے دھمکی بھی دینے کی کوشش کر رہی ہے مہبوبہ مفتی پہلے جماعتیں اسلامی پر جب بین لگایا گیا تھا تب ہی بھی درد ہوا تھا ان کو اور اب جیکی الیف پر بین لگایا گیا ہے ایک بار پھر سے درد ہوا ہے مہبوبہ مفتی کو کیندر کی موڈی سرکار نے بہت بڑا نرنے لیا ہے اور جمہو کشمیر کے اندر آتنکواد کی چنگاری لگانے والی جیکی الیف جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کو پرتیبندید کر دیا گیا ہے جیکی الیف وہ آتنکی سنگٹھن ہے جس نے نبے کے دشک میں کشمیر گھاٹی کے اندر آتنکواد کی آگ لگائی جس میں اسنگ کے بے گناہ لوگوں کی جانے چلی گئی جمہو کشمیر کا الگاوادی نیتا ہے یاسین ملک جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ یعنی جیکی الیف کا ادھیاکش ہے دیش ویرودی کتیویدیوں میں شامل رہا ہے جیکی الیف ساتھی آپ کو تا دے انچاس کشمیری پنڈیتوں کی حتیہ کرانے کا آروپی ہے یاسین ملک گھاٹی سے کشمیری پنڈیتوں کو بھگانے کا آروپی ہے یاسین ملک کشمیری پنڈیتوں کے لیے الگ ٹاؤنشپ بنانے کا ویروت کیا گیا کشمیری پنڈیتوں کا این ایکس پہ بنانے کے خلاف بھوک ہرتال کی گئی تھی اس کے لیے جب مو کشمیری مہشانتی پھیلانے کا کان کرتا ہے یاسین ملک الگاوادی نیتا یاسین ملک کا پاک پرین جگ ظاہر ہے سوال کرسے والی تیس سال پھر بھی کیسے اور کیوں لگا ہے اس بیچ ایک بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دے بہت بڑی خبر اس وقت کی یہ ہے گرفتار کیا جا سکتا ہے یاسین ملک بڑی خبر اس وقت کی بیان کے بعد پاکستانی ڈے کارکرم میں حصہ لینے آپ کو بتا دے سعید علی شاہ گلانی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یاسین ملک تو ابھی پہلے سے ہی جیل میں ہے آپ کو بتا دیں اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان ڈے کارکرم میں حصہ لینے ڈلی پہنچے الگاوادی محمد حسن انٹو کو پاکستان اچھایوگ کے باہر ہراست میں لے لیا گیا ہے تو جتنے بھی یہ الگاوادی نیتا ہیں ان پر لگام کسنے کی جو یہ کارروائی ہے وہ اس وقت دکھائی دے رہی ہے کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو آپ کو تیس سیکنڈ میں یہ پوری خبر ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں جو اگلی خبر ہم جس کا بڑک کرنے جا رہے ہیں اور الگاوادیوں کی خراب کس طرح سے لگام کسی جاری ہے وہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ راہول گاندھی کے صداقہ سام پترودا کی اور سے سام پترودا نے کہا ہے کہ یہ خبر ہم آپ کو بتائیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں الگاوادی نیتاؤں کی جو ہم بات کر رہے تھے اس کے سنگٹھن پر ایکشن ہو رہا ہے لیکن کیا ان نیتاؤں پر ایکشن ہوگا جو پاکستان کے بولی بول رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے گروہ چلے کا کائدہ سینہ پر سوال پاکستان کا فائدہ گروہ چلے کا مانگے حملے کا سبوت جواب دے گا بوت اگر گروہ ایسا ہو اور اس کے بیچار ایسے ہو تو ششش کتنا نکمہ نکلے گا آج اس دیش کو بھگتنا پڑ رہا ہے سٹرائک پاکستان پر درد بپکش کو کیوں سینہ پر شک جاتایا پاکستان نے ہیرو بنایا ایسے نہیں تھا ایسی باتیں کرتے ہو جو پاکستان کے ٹی بی پر دکھا رہا ہے پاکستان کی پارلومنٹ پر چرچہ ہو رہی ہے کیا یہ دیش ہیت کا کام ہے کیا چون چون کر کے حساب لینا یہ میری فطرت ہے شوریہ کا اپمان برداشت نہیں کرے گا ہندوستان تو آئیے جلدی سے آپ کو تیس سیکنڈ میں یہ پوری خبر سمجھا دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا راہل گاندھی کے سناکار سام پترودہ کی اور سے ویبادت بیان دیا گیا سام پترودہ نے کہا کہ سرکار تین سو آتنگ وادیوں کے مارے جانے کے ثبوت دے سام پترودہ نے کہا کہ ہر حملے کے بعد چار ویمان بھیج دینا صحیح نہیں ہے سام پترودہ نے کہا کہ حملے کے لیے پورے پاکستان کو ذمہ دار نہیں ٹھہر آیا جا سکتا ہے پردان منتری نریندر مودی نے کہا کہ کانگریس ادھر کے بھروسمند نیتا کا یہ شرمنات بیان ہے پردان منتری نے کہا کہ یہ نیا بھارت ہے آتنگ وادیوں کو انہی کی بھاشا میں جواب دیں گے اور وہیں ارون جیٹلی کا راہل گاندھی اور سام پترودہ پر حملہ ان کی اور سے ہی حملہ کیا گیا ہے راہل گاندھی اور سام پترودہ پر ارون جیٹلی نے کہا کہ پترودہ راہل کے گروہ ہیں جیسا گروہ ویسا چیرا وہیں اکھلیش نے بھی سام پترودہ اور رام گوپال یادو کا بجاب کیا ہے اکھلیش آدھر نے کہا کہ سوال اٹھانا ہمارا لوگتانترک ادھکار ہے ایک کے بعد ایک سوال اٹھائے جارے ہیں اور یہ لوگتانترک ادھکاروں کی آڑ میں سینہ سے سوال پوچھے جارے ہیں پاک پرستی کی جارے ہیں یہ سبوت مانگے جارے ہیں سام پترودہ نے کہا کہ اگر واقعی تین سو روگ بارے گئے تو سرکار سبوت دے سام پترودہ کے بیان کے بعد پردھانمتری مودی نے لگا تاریک کے بعد ایک چارٹ ٹویٹ کیے اور کہا کہ ایک بار پھر سینہ کا اپمان کیا جارہا ہے اور ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی اس کے لیے بپکش کو کبھی مارک نہیں کرے گے یہ جناب سام پترودہ ہے راجیو گاندھی کے بھی قریبی تھے اور راحل گاندھی کے بھی چاہیتے ہیں انہیں بالاکوٹ موائیو سینہ کی کاروائید پر شک ہے پلواما حملے پر ان کا کہنا ہے کہ ایسے حملے ہوتے رہتے ہیں انہیں بالاکوٹ میں آتنکیوں کے مارے جانے کا سبوت چاہیے چھبیس گیارہ پر ان کا کہنا ہے کہ آٹھ لوگ پاکستان سے آئے تھے اس کے لیے پورے پاکستان کو دوش دینا ٹھیک نہیں سین پترودہ کی سوچ پر ترس بھی آتا ہے اور حصہ بھی ان کی ماسومیت دیکھئے ممبئی میں حملہ کرنے والے آتنکیوں کے لیے یہ پاکستان کو زمیدان نہیں مانتے پرداد منتری موڈی نے پترودہ کے بیان کے بعد ٹویٹ کیا وپکش لگاتار ہماری فوجوں کا اپمان کر رہا ہے میں سبھی بھارتیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وپکش کے بیانوں پر سوال اٹھائیں 130 کروڑ بھارتی ہے وپکش کو ان کی حرکتوں کے لیے ماف نہیں کریں گے پورا بھارت سیناؤں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے سوال یہ ہے کہ سیم پترودہ چناف سے ٹھیک پہلے پاکستان کے حق میں بیان کیوں دے رہے ہیں کیا کانگریس پارٹی موڈی سرکار کو نیچا دکھانے کے لیے سیناؤں بھی اپمان کرنے سے باز نہیں آئے گی بیورو ریپورٹ زی میڈیا دیکھیں سیم پترودہ کے بیان کو آپ اس سوال سے سمجھئے سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی ہم نے بالاکورٹ کیوں کیا پاکستان میں ہم نے بمباری کیوں کی نمبر نمبر دو کہ پاکستان کو دوش دینا ٹھیک نہیں ہے اگر کچھ لوگوں نے آکے ایسا کچھ کیا بھی ہے تو اس کے لیے پاکستان کو دوش دینا ٹھیک نہیں ہے یہ دو بیان سیم پترودہ کے یاد رکھے بار اور کانگریس ریتاؤں کا عمل یہ جو پاکستان پرے میں یہ بار بار چھلکتا ہے کانگرس ادیکش راہول گانڈی کے ساتھ ان کے کانگرسی صلاحکار بھی پاکستان کے پکش میں ہی یہ بیان دے رہے ہیں اس پر کینڈری ویتمنٹری آرون جیکلی نے کہا ہے کہ اگر گروہ ایسا ہے تو پھر شششے کتنا نکمہ ہوگا دیکھیں آپ کہ چھیتر سال کے سیم پترودہ جنہیں کانگرس بڑا بدبان مانتی ہے اور اٹھالیس سال کے راہول گانڈی کے بیچار کتنے ملتے جو گے بالاکورٹ پر سبوت مانگتے ہوئے سیم پترودہ نے پوچھا کیا ایئر سٹرائک ہوئی اگر ہوئی تو کتنے لوگ مارے گئے یہ سیم پترودہ نے پوچھا اور راہول گانڈی نے بھی کہا تھا ایئر سٹرائک پر شہیدوں کے پریبار ہی جواب مانگ رہے ہیں یہ راہول گانڈی کی اور سے بات کہی گئی آپ سمجھے اور راہول گانڈی کیا بولے تھے راہول گانڈی بھی یہی بولے تھے سینا کے بلیدان کا راجرتی کرن کیا جا رہا ہے ایسے پولیٹسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی اچھا گروہ اور چیلے کے بیچار کتنے ملتے ہیں سمجھے ہٹلر پر بھی سیم پترودہ اور راہول گانڈی کے بیچار ایک جیسے ہیں پترودہ نے کہا کہ بھارت فیصلہ کرے لوگتنثر کے لیے مضبوط نیتا صحیح نہیں ہٹلر بہت مضبوط تھا اور راہول گانڈی نے یاد کیجئے ایک تیس جنوری دوہزار انیس کو ٹویٹ کر کے پی اے موڈی کی تلنا ہٹلر سے کی تو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان دونوں کے بیچار ایک دوسرے سے کتنے ملتے جنتے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے درن ہٹ سے پہلے ہمیشہ دیش ہٹ آتا ہے اور اسی لیے دیش ہٹ یہ کہتا ہے کہ سینا کے پراکرم اور شورے پر سوال اٹھانے والوں کو آپ بوت پر جا کر ضرور ضرور جواب دے سکلے مطلب سبوت کا جواب بوت سینا سے سبوت مانگنے والے لیتاؤں کا بہشکار کیجئے سینا سے سبوت مانگنے والوں کے خلاف ابھیان آپ چھیڑیے لوگوں کو بتائیے کہ سینا سے سبوت مانگنا سینا کا اپمان ہے دیش کا اپمان ہے پاک پرستی ہے سینا پر شک کرنا ہے سڑک سے لے کر سوشل میڈیا تک جاگروپتہ ابھیان چلائیے چنا میں ووٹ کرنے سے پہلے ایسے نیتاؤں پر بچار کیجئے ایسے نیتاؤں جب ووٹ مانگنے آئیں تو ان سے ضرور سوال پوچھئے کیونکہ ایسے نیتاؤں اور ان کی سوچ کو جواب دیا جانا بہت ضرور ہے اور جواب کیسے دے سکتے آپ ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے جیسے کہ واج پہی جی کاکن دے دے سرکاریں آئیں گی جائیں گی لیکن یہ دیش ضرور رہنا چاہیے کاؤنس پارٹی کو بھی سمجھنا چاہیے سیاست تب ہوگی جب دیش بچے گا دیش پر سوال اٹھا کر دیش میں سیاست کیسے ایسے دیشت کو پیچھے رکھ کر سبوت مانگنے والے نیتاؤں کو آج کے دن پور پردھان منتری اٹرل بیہری باشپائی کی ایک سیکھ پورے وپکش کو ضرور سمجھ چاہیے جس میں وہ وپکش کو یا یوں کہیں کہ دیش کے سیاست کو ایک سبق دے رہے ہیں جس سے ہمیشہ سیکھن جا سکتے ہیں سنیہاں تو بہت ہی مہتوپن بات کہی تھی باشپائی جی نے لیکن سارے سیاسی دل اب اس بات کو بھونتے جا رہے ہیں ایک اور بڑی بات بی جے پی کو دو سے ایک سو بیاسی اور پھر ستہ کی شیش تک پہنچانے میں پارٹی کے پتا میں کہے جانے والے لارکشنا آدوانی اس بار چناوی میدان میں نہیں دکھائی دیں کیونکہ کیانوے سال کے آدوانی کی سی پر اس بار بی جے پی نے پارٹی کے دکش ہمیں شاہ کوتے کر دیا اس لئے کو آدوانی کے سیاسی کریئر کا انت بھی کہا جا سکتا ہے میں سمیہ ہوں یہ ید ہر ورطمان اور ہر بھوش کی تقدیر ہے سمیہ کا یہ چکر تو مہابھارت کال کا تھا لیکن دو ہزار انیس کی چناوی مہابھارت میں بھی سمیہ کا ایک چکر پورا ہوا ہے تیس سال میں پہلی بار بینا آدوانی کے چناوی میدان میں بی جے پی گجرات کی گاندھی نگر سیٹ سے بی جے پی ادھیاکش امیت شاہ کا لڑنا جیسے ہی تیہ ہوا تو اسی کے ساتھ یہ بھی تیہ ہو گیا کہ 91 سال کے ہو چکے آدوانی کے سیاسی کریت کی شام کھل چکی ہے اُدھے کتنا بھی تیز اور شاندار ہو اس کی شام آتی ہی ہے یہ تصویر دیکھئے 1991 میں جب لارکرشن آدوانی گاندھی نگر سیٹ سے پرچا بھر رہے تھے تو نریندر موڈی ان کے برابر میں بیٹھے ہیں اور امیت شاہ کچھ دوری پر کھڑے ہو کر کارروائی کو دیکھ رہے ہیں 1987 میں جب لارکرشن آدوانی پارٹی کے ادھاکش تھے تب امیت شاہ نے بھارتی جنتائیوہ موچا سے جڑ کر بیجے پی میں اپنی پاری کی شروعات کی تھی 1989 میں آمیت شاہ کو بیجے پی کے اہمداباد کے سچیو کا پرپار دیا گیا 1990 میں آدوانی نے رام مندر آندورن کے لیے رت یاترہ شروع کی تب آمیت شاہ کو رام جنم بھومی آندولن اور ایکتا یاترہ کے پرچار کی ذمہ داری بھی گئی تھی 1998 میں جب آدوانی دیش کے گریہ منتری بنے تب آمیت شاہ گجرات بیجے پی کے ادھیاکش تھے اڈوانی جی ہمارے نیتا ہے پریڑناس توتر ہے اٹھل جی اڈوانی جی کو ہم لوگ ہمارے پارٹی کے سنستابق سجد سے ہے اڈوانی جی کا آشیرواد ہم سب کے ساتھ ہے جیسے ددی چی کی ہڈیوں سے وہ اشتر بنا تھا جس سے دیواشر سندرام میں ویجائے ہوئی تھی تو اڈوانی جی کی ہڈیوں سے یہ بھا جپا بنی ہے اس لئے اڈوانی جی کا یونکہ چناؤں لڑنے اور نہیں لڑنے سے ان کی مہیمہ کم نہیں ہوگی یعنی امیت شاہ کو بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد لوگصبہ کا چناؤں کا ٹکٹ ملنے میں بتیس سال کا وقت لگا ایک یانوے سال کے لاکرشنا اڈوانی چھے بار گاندھی نگر سیٹ سے چناؤں جیتے بیورو رپورٹ زی میڈیا تو چھے بار گاندھی نگر سے سانسد رہے کل ملا کر آٹھ بار سانسد رہے چکے ہیں اور پارٹی کو فرس سے عرش تک پہنچانے میں بہت ہی بڑا یوگدان رہا ہے لاکرشنا دوانے کا اور ایک اورڈی امپورٹنڈ چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بتیس سال بعد لوگصبہ کا ٹکٹ ملا امیشہ ہو بتیس سال کارے کرتا رہے اس کے بعد جا